اسلام علیکم میں حسن تیمور جکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ایک سٹوری گردش کر رہی ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی کے کارکون احمد شاہ کی احمد شاہ کو پولیس نے مال روڈ سے گرفتار کیا ان کی فوٹیج ہم نے بھی آپ کو دکھائی وہ اپنے قدموں پہ چل کے گئے اور اس کے بعد جیسے ہی پولیس کسٹڈی میں گئے کچھ دیر بعد ان کی حالت غیر ہو گئی اور وہ کومے میں چلے گئے ہم ان کی تازہ ترین حالت کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور اس کے اوپر پی ٹی آئی لاہور کی جو تنظیم ہے اس نے بڑا سخت رد عمل دیا اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی لاہور کے جنرل سیکرٹری وکار صاحب ان سے جانتے ہیں کہ آخر اس اگریشن کی وجہ کیا تھی کہ ان کو اتنا سخت جملہ بولنا پڑا اور اس وقت جو احمد شاہ ان کی حالت کیا ہے آپ نے کہا کہ آپ کا ایک بیان بڑا وائرل ہوا کہ آپ نے کہا کہ اگر ایم پی ایز نہیں آتے تو ہم ان کے ساتھ سختی سے نٹیں گے اس اگریشن کی وجہ کیا تھی مربع اس اگریشن کی بیک گراؤن میں آپ کو بتاؤں تو ہم لوگ سیٹرڈے کو اتجاج کیا پارٹی کی کال پہ خان صاحب کی کال پہ وہاں پہ ہمارے بہت سارے ورکر پکڑے گئے جن میں احمد شاہ صاحب بھی تھے رات کو انہوں نے ان پہ تارچر کیا اور ان سے زبیر نیازی صاحب کا پوچھتے رہے اور اتنا زیادہ تارچر کیا کہ وہ کومہ میں چلے گئے جس پہ انارکلی پولیس ان کو لے کے جنرل آسپٹل گئی ہم لوگ ان کو ٹریس کرتے کرتے جنرل آسپٹل پہنچے تو ہم اس کے بعد پارٹی کی عدد سے رابطہ کر رہے تھے لیکن ہمیں رسپونس نہیں مل رہا تھا پولیس ہمیں اس کے پاس جانے نہیں دے رہی تھی وہ کومہ میں پڑے ہوئے تھے ہم بہت سخت پریشان تھے اور ہمارا ورکر تھا ہمارے ساتھ کا تو ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ مجھے میں بالکل زیچ ہو گیا کہ پارٹی لیڈرشپ رسپونڈ نہیں کر رہی اور ورکر ادھر بری حالت میں پڑا ہے پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا میں کچھ بھی نہیں پتا تھا تو پینک پھیلنا شروع ہو گیا اس کے بعد مجبوراً مجھے وہ بیان جاری کرنا پڑا مجھے اس بیان پہ کوئی افسوس نہیں ہے اس کے بعد ہمارے سارے جتنے بھی اویلیبل ایم پی ایس جیتے ہوئے تھے وہ بھی تشریف لائے بہت سارے جو فارم سنتالیس میں آرائے گئے ہیں وہ بھی تشریف لائے فون پہ لوگوں نے بہت زیادہ پریشرائز کیا اسپیٹل انظامیاں کو پولیس کو سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے دوست آئے ہمارے تو اس کے بعد بہت زیادہ پوزیٹیو ٹھیک ہے تو اس وقت احمد شاہ کی حالت کے بارے میں بتائیں پبلک جاننا چاہتی ہے کہ وہ کیا ڈینجرز ان سے نکل گئے ہیں اور ان کے لوہائیکین کے ساتھ پولیس کا رویہ کیسا رہا ہے سننے میں ہے کہ ان کے ساتھ بھی خاصا بتمیزی کی گئی ہے جب احمد شاہ صاحب کو اتوارہ لے دن ہم لوگ ہمیں پتہ لگیا جنرل آسپیٹل میں تو ان کے بھائی ہیں متی اللہ خان صاحب وہ اندر گئے ملنے کے لیے پولیس والوں نے ان کو کمرے میں بند کر لیا اور ان کو زدو کوپ کیا اس کی سب سے بڑی جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس بچے کو اندر بھیجا جب اس کے بعد ہماری اس پر نظر پڑی اندر تو وہ اس کے آنکھ سوجی ہوئی تھی اور اس کا چیرہ بھی سوجا ہو یعنی کہ متی اللہ کی آپ بات کریں اس کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کو کہا کہ ہم لوگ پولیس جو ہے وہ دونوں بھائیوں کی لڑائی کا پرچا کر کے تو تمہارے اوپر اس کو ڈال دے گی یہ متی اللہ کو کہا اس کا متی اللہ صاحب نے آپ کو کوئی بتایا یا کاروائی کے لیے کوئی آپ نے آگے قدم بڑھایا اس کا متی اللہ صاحب کو تو انہوں نے پہلے دو دن اپنے پاس ہی رکھا اتوار بھی پیر بھی پھر پیر کو انہوں نے ریلیز کیا اور وہ اس کو یہ کہا کہ اگر تم کوئی بھی بیان دو گے سٹیٹمنٹ دو گے ہمارے خلاف یا کوئی ایکشن کرو گے تو تمہارا بھائی ہمارے پاس ہے اور یہ اس کی صحت اور اس کی سلامتی کی پھر ہم زمانت نہیں دیں گے یہ اس بچے نے ہمیں خود بتایا اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ نہ کوئی پولیس کیس کرنا چاہ رہے ہیں ڈرتے ہوئے اور وہ بچہ کیپی کے چلا گیا یا روکہ ہی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا زلے شاہ علی بلال جو تھا وہ بھی مارچ کے آٹھ مارچ کو اس کی پہلی برسی آنے والی ہے وہ بھی آٹھ مارچ کو پولیس گردی کا شکار ہوا اور یہ جو احمد شاہ کا واقع ہے یہ بھی مارچ کے مینے میں ہو رہا ہے آپ نے گورنمنٹ فارم کر لیا بقاعدہ سمجھ لیں کیپی میں اور پنجاب میں بھی اپوزیشن میں ہیں وفاق میں بھی اپوزیشن میں آپ بیٹھے ہیں سیٹیں جیتے ہیں سختیں پھر بھی کم نہیں ہو رہی ہیں یہ کیا اس کی وجوہت کیا سمجھتے ہیں آپ یہ سختیاں ہمارے اوپر بڑھ رہی ہیں جی کم نہیں ہو رہی ہیں ہمارا خیال تھا الیکشن ہو گئے اب جیسی لولی لنگڑی گورنمنٹ آئی ہے ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں تو ہمارا خیال تھا کہ یہ نئی گورنمنٹ آنے کے بعد سختیاں تھوڑی سی کم ہوں گی لیکن وہ مزید بڑھ گئی ہیں وہ کم نہیں ہوئی وہ مزید بڑھ گئی ہیں اس کی وجہ اور اس کے میں آپ کو ثبوت دوں کہ ہم لوگوں نے اس نئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد اس سیٹرڈے کو ایک پرامن اتجاج رکھا اس میں ہمارا سو سے زیادہ ورکر انہوں نے گرفتار کیا ان کے ساتھ بھی مانہ سلوک کیا اور اسی گرفتاروں میں سے ایک احمد شاہ صاحب ہیں جو اس وقت زندگی موت کی کشم کشم جنرل آسپٹل میں موجود ہیں ابھی سن رہے ہیں کہ کچھ تنظیم سازی کے حوالے سے بھی ہلجل ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ مطمئن ہیں کہ جو موجودہ تنظیم ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے یا اس میں کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے دیکھیں جی نو مئی کے بعد تو اداروں نے ہمارا تنظیم کا انفرسکچری برباد کر دیا تھا کچھ بھی نہیں بچا تھا تو جمیل اسکر بٹی صاحب کو چیرمن عمران خان صاحب نے بلا کے لاہور کے صدر کی ذمہ داری دی انہوں نے پھر لاہور میں جو بیسٹ اویلیبل سٹاف تھا ہماری پارٹی کا بچا ہوا جو انڈرگراؤنڈ نہیں تھے یا جو جیلوں میں نہیں تھے ان کے ساتھ مل کے ایک تنظیم بنائی اور ہم نے پارٹی ورکنگ دوبارہ سے شروع کر دی اب ہمارے دوست جیلوں سے باہر آ رہے ہیں جو رپوش تھے وہ زمانتیں کرا کے آ رہے ہیں تو جمیل صاحب نے کہا جی ان کو بھی آپ پارٹی کے اندر واپس انجیکٹ کریں اچھا میرا سوال بیچ میں کہ جو لوگ چھوڑ گئے تھے پارٹی پریس کانفرنسز کر کے چھوڑ گئے تھے اس کے لئے کیا کریٹیرہ رکھا گیا کن لوگوں کو واپس لیا جا سکتا ہے اور کن کے اوپر آپ نے ریڈ کروس لگایا اس میں تو جی ہمارا تو کوئی اپنا کرائٹیریا ہے یعنی جو خان صاحب نے ان کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے ہم اسی کو فالو کریں گے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ واپس پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کہ کس دباؤ کے تحت انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی جب تک اس کے بعد نیا آرڈر نہیں آتا ہم کسی کو واپس نہیں لے سکتے کچھ دوست ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں واپس آنے کی لیکن جب تک پارٹی ہمیں انسٹرکٹ نہیں کرے گی اور ہمارے پاس کوئی انسٹرکشن نہیں ہے پارٹی کی طرف سے اس لیے ہم جب تک پارٹی انسٹرکشن نہیں دے گی ہم کسی کو آنرشپ نہیں دیں گے آپ کے راکین اب موجود ہیں پنجاب اسمبلی میں اچھی خاصی تعداد ہے آپ کی تو یہ دفعہ ایک سو چوالیس کا جو نفاظ ہے لاہور کے اندر اس کے اوپر بھی کچھ آپ نے لاعمل بنایا یا ہر اتجاج پہ صرف کارکون گرفتار ہوتے رہیں گے آپ ان کو چڑھواتے رہیں گے سر دفعہ ایک سو چوالیس نہیں بھی لگاتے تو یہ ہمیں گرفتار کر لیتے ہیں میں نے ابھی آپ سے جب بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے کہا ہمارے ڈار اتر گئے ہیں ہمیں اب ایک سو چوالیس لگائیں نہ لگائیں ہمیں یہ دہشتگردی میں اندر کر دیتے ہیں ہم لوگ پورا من مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ پکڑ کے ہمارے اوپر دہشتگردی کی دفعات لگا دیتے ہیں شہزاد فاروق صاحب حافظ عشان صاحب کے ابھی یہی بگت کے آئے ہیں بار تو ایک سو چوالیس کے لیے ہمارے ارکان پارلیمنٹ ابھی یہ جو اسمبلی کا پروسس چل رہا ہے اس میں تو ابھی ہم اپنے حلف ہی دلوا رہے ہیں اور ہم لوگ بچا رہے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز بچ جائیں سینٹ الیکشن میں ووٹ ڈال سکیں جس طرح یہ کر رہے ہیں ہمارے ورکرز کو ہمارے لیڈرز کو عدداروں کو حراسہ کر رہے ہیں ان نوم نمبروں سے کالیں آتی ہیں خفیہ نمبروں سے کالیں آتی ہیں اور ان کو تھریڈ کیا جا رہا ہے تو ہم لوگ تو اس وقت ہماری چیئرمنٹ کی بھی یہ ادایت ہے کہ اپنا جو ورکر ہے وہ گرفتار ہونے سے بچے اور پورا امن اتجاج کرے وہ ہم کرتے رہیں گے یہ ایک سو چوٹالیس لگائیں یہ ہمارے اوپر سے روڈ ڈولر گزار دیں ہم نے اپنا پولٹیکل رائٹ پروٹیسٹ کرنے کا نہیں چھوڑنا جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا فارم پینتالیس کے مطابق ہمیں ریزلٹس نہیں ملتے ہم پروٹیسٹ کرتے رہیں گے اور یہ بڑھتا رہے گا اس اتوار کو پھر کال آگئی ہے آپ دیکھیں گے بڑا ہے پروٹیسٹ ہوگا اور پورے لور میں ہوگا انشاءاللہ شکریہ آپ نے سنا کہ پی ٹی آئی پورزم ہے کہ وہ جب تک ان کو حق نہیں ملتا وہ تب تک ڈٹے رہیں گے اور اپنے کارکنوں کو بچا کے بھی رکھیں گے تاکہ جو جمہوری عمل ہے جس طرح اسمبلیوں میں موجود ہیں وہاں بھی اپنا ووٹ کھاک استعمال کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ لاہور میں اتوار والے روز ایک دفعہ پھر احتجاج ہونے جا رہا ہے اور یقیناً اس دفعہ صورتحال ان کے مطابق کچھ تبدیل ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ